بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو وزٹ کرائیں گے مجد الحرام لائبریری مجد الحرام لائبریری سن 161 حجری میں باسی خلیفہ محمد المہدی بن جعفر المنصور کے وقت میں قائم کیا گیا یہ لائبریری ایک قدیم اسلامی اور ثقافتی برسہ ہے اور نسلوں سے اس کا تحفظ کیا جا رہا ہے مجد الحرام کی لائبریری اسلامی دنیا کی پہلی لائبریریوں میں سے ایک ہے اس میں کوئی قریب 15,000 علمانات کے 5,600 جلدیں ہیں اور قریب 3,000 میکزین موجود ہیں تو آپ جب بھی حج یا عمرہ کے حوالے سے مکہ مکرمہ تجریف لائیں یہاں ضرور وزٹ کریں یہ گیٹ نمبر 80 پہ سٹیرز کے ساتھ اس کی انٹرنس ہے اور اندر سے بھی مطاف کے رستے سے بھی اگر یہاں سے آتے ہیں تو اس کی بھی انٹرنس ہے کچھ تصابیر اور ڈائریکشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی دیکھنے میں اس کے اوقات صبح آٹھ وجہ سے لے کے شام آٹھ وجہ تک ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی